مزاق اور مزاہ میں کیا فرق ہے؟ مزاق میں تو عموماً کسی دوسرے کی کسی کمزوری کی طرف توجہ دلا کے ہسا جاتا ہے یا دوسروں کو ہسایا جاتا ہے لیکن مزاہ میں کسی کو ظلیل نہیں کیا جاتا ہاں امدہ طریقے سے مجلس کے اندر شگفتگی پیدا کی جاتی ہے اس میں نہ تو جھوٹ کا انصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بیزتی کا انصر شامل میرا سوال یہ ہے کہ مزاق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درز عمل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں شگفتگی اور مزاہ پایا جاتا تھا لیکن کبھی بھی اس میں حق بات کے سوا کچھ اور نہیں کہا گیا مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ خوش طبیعہ اور مزاہ فرماتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے خرابی ہے اس کے لیے خرابی ہے اس کے لیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مزاہ کی کچھ مثالیں ملتی ہیں سب کا ذکرت اس وقت نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک دو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دن حضرت ام ایمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی وفات کے بعد تربیت کی تھی اور ابواہ سے واپس لائی تھی مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوئی اور ایک اونٹ کی درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی آپ اونٹ کا کیا کریں گی تو انہوں نے ارز کیا کہ آج کل ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے کہیں جانا ہو تو بہت دکت پیش آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا تو میں اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں تو حضرت ام ایمن نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی مجھے تو سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے تو آپ نے بہت محبت سے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا حضرت ام ایمن نے ارز کیا حضور اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا آپ نے پھر فرمایا امی آپ کو تو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا میں اس پر آپ کو سوار کروں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو سواری کے قابل اونٹ لانے کے لیے کہا اور اس کی مہار حضرت ام ایمن کو پکڑاتے ہوئے فرمایا ذرا دیکھئے یہ اونٹی کا بچہ ہے یا کچھ اور ہے تو اب اس میں کوئی بات حق کے خلاف نہیں تھی کسی کا مزاق نہیں اڑایا جا رہا تھا بہت عزت عدہ بہترام کے ساتھ آپ اپنی والدہ کو ایک بات بار بار کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا اور بھی واقعات ملتے ہیں جی ہاں ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا تذکرہ آپ سے کرنے لگی کوئی بات کرنے لگی اپنی شوہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے تو وہ آپ کے مزاق کو سمجھ نہ سکی فوراں بولی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کی آنکھیں تو بالکل بے داغ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سیاہ حصے کے علاوہ سفیدی سب بھی ہوتا ہے اب اس میں بھی کسی کا کوئی مزاق اڑانا نہیں تھا کسی عیب کی طرف توجہ دلانا نہیں تھا لوگ دین کے بارے میں بڑے سیریس آٹیٹیوڈ رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ ہستے مزاق یا مسکراتے نہیں ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا یعنی آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ تبسم کفی وجھی اخی کا صدقہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانہ بھی صدقہ ہے یعنی مسکرانے کے بارے میں خاص طور پر تلقین کی گئے اور اس کو صدقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کو اور کچھ نہیں دے سکتے ایک خوبصورت مسکراہت تو دے سکتے ہیں اور اگر اس میں بھی کوئی بخل کرے تو پھر وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے آپ نے دورانے سپیش یہ بات کہیں کہ کسی کو زومائین انداز سے دیکھنا بھی جو ہے ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اگر کسی کو زومائین انداز سے اصلاح کے لیے دیکھنا کہ وہ اپنا سٹائل یا اپنا way of talking ہے یا جو بھی ہے وہ درست کر لیں کہ یہ بھی ناپسندیدہ عمل میں آتا ہے اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جسے والدین میں سے ہیں یا استاد ہیں پھر تو درست ہے یعنی ایک استاد کو حق ہے کہ اپنے شاگردوں کو اس انداز میں دیکھے کہ وہ اس کے دیکھنے سے اپنی اصلاح کر لیں یا والدین کو حق ہے کہ وہ مختلف انداز سے بچوں کی تربیت کریں لیکن ہر انسان کو یہ حق نہیں کہ دوسرے انسان پر ایسی نظر ڈالے جس سے وہ گھبراہ اٹھے اور پریشان ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ دیکھا کیوں جا رہا ہے اس طرح مجھ سے اگر کسی کی عجیب عادت یا فعل پر غیر اختیاری طور پر ہنسی آجے تو کیا کرنا چاہیے اس ہنسی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس شخص سے معافی مانگ لینی چاہیے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی شخص سے حدیث کی روایت کے لیے گئے اور وہ نابی نہ تھے تو ان کے انداز پر امام بخاری مسکرا پڑے اب امام بخاری کو یہ فکر ہوئی کہ یہ شخص مجھے نہیں دیکھ پایا اور میں اس پر مسکرایا ہوں تو انہوں نے ان کو ذکر کر کے کہ آپ کی اس بات پر اس طرح میں مسکرایا ہوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور ان سے معافی مانگی تو بعض اوقات انسان کسی کے پیٹ پیچھے یا ادھر ادھر کوئی ایسی چیز کر جاتا ہے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے یعنی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں لیکن بعض اوقات بے اختیار ہو کر ہنسی آ ہی جاتی ہے مسکرارت آ جاتی ہے تو ایسے میں انسان اپنی کتاہی کا پھر اعتراف کرنے میں دیر نہ لگائے اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے سوالات کا وقت اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ